بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی کے پاکزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان انہائیت الرحم والا ہے الحمدللہ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور پچھلے پروگرام میں ہم نے ایک طویل حدیث ارز کی تھی حدیث نمبر تھا 1186 اور اس میں حضرت عطبان بن مالک انساری رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک بدری صحابی ہیں یہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے قوم منو سالم کو نماز پڑھاتا تھا اور اس مسجد میں میں جا کر امامت کرتا تھا اور جب بارشی وغیرہ لیکن جب ہوتی تھی تو بیچ میں ایک نالہ تھا جو بھر جائے کرتا تھا تو میں وہاں تک نہیں پہنچ پاتا تھا تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اگر آپ میرے گھر میں تشریف لاکر کسی ایک جگہ کو نماز کے لئے خاص فرما دیں تو یہ کرم نوازی ہوگی تو رحمت قورن صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کے وقت حضرت ابو بقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ وہاں پر تشریف لائے قورن درانے کے لئے آپ نے اجازت طلب کی اور پھر آپ بیٹھے نہیں بلکہ آپ نے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ کہاں نماز پڑھنی ہے تو انہوں نے بتایا کہ اس جگہ نماز پڑھانا چاہتا ہوں سرکار نے نماز پڑھائی جو صحابہ کرام اس وقت موجود تھے انہوں نے پیچھے جماعات قائم کی اور یہ بتاتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کھانا بھی تیار کیا تھا تو میں نے گزارش کی اور آپ کو کھانے کے لئے روک لیا تو قریب ہی کچھ حویلی تھی ایک حویلی اس میں جو لوگ رہتے تھے جب انہوں نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو کثیر لوگ وہاں پر جمع ہو گئے اور یہ کہتے ہیں کہ جب یہ حدیث میں نے حضرت ابو عیوب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بیان کی اور اس میں ایک حدیث میں ٹکڑائی بھی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات پر ارشاد فرمایا تھا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لئے لا الہ الا اللہ پڑھا اس پر دوزخ حرام کر دی گئے تو حضرت ابو عیوب نے اس حدیث کو تو نہیں سنا تھا پہلے اور اس بات کو فرس ٹائم سنا تو آپ نے حضرت ابو عیوب فرمایا کہ اللہ کی قسم میں نے گمان کرتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات کہی ہوگی جو آپ نے بیان کی ہے تو حضرت اطبان فرماتے ہیں کہ یہ بات مجھ پر یہ حضرت محمود فرماتے ہیں کہ یہ بات مجھ پر شاق گزری حضرت محمود یہ بیان کر رہے ہیں جنہوں نے حضرت اطبان سے سنا تھا تو ان پر یہ شاق گزری کے اس حدیث کا مجھ کیوں بنا فرما رہے ہیں اور وہ وجہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت ابو عیوب نے کیوں فرمایا وہ میں ارز کرتا ہوں تو پھر یہ کہتے ہیں کہ جب میں حجیہ عمرے کے لئے گیا تو پھر میں مدینہ منورہ بھی صرف اس غرض سے گیا کہ میں بنو سالم جاؤں اور حضرت اطبان جو اس وقت بہت نابینہ ہو چکے تھے ان سے اس حدیث کو دوبارہ سنو اور پھر میں نے باقاعدہ سنا تو آپ نے اسی طرح اس کو بیان کیا جیسے پہلے بیان کیا تھا اور اس میں آخر میں آپ نے ضرور اور اضافہ کیا تھا کہ میں بنو سالم میں گیا اس وقت حضرت اطبان بوڑے اور نابینہ ہو چکے تھے اور اپنی قوم کو نماز پڑھاتے تھے یہ تمام چیزیں ذہن میں رکھیں تو اب یہ دیکھئے کہ علامہ بدر الدین عینی صاحب رحمت اللہ علیہ جنہوں نے امدت القاری بخاری کی شرح لکھی ہے انہوں نے اس حدیث سے کاف سارے نکات نکالے ہیں تو چند باتیں ان میں سے میں آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں انہوں نے پہلا لکھا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا آپ کے کسی فعل کو یاد رکھے اس کا صحابہ میں شمار ہوتا ہے جیسے حضرت محمود نے پانچ سال کی عمر میں یہ بات یا اس بات کو یاد رکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے پر پانی اپنے دہن اغدس سے پانی پھیکا تھا کیونکہ پچھلی حدیث یہی تھی آپ نے اس سے پہلے والی حدیث میں سنا تھا حضرت محمود فرماتے ہیں کہ سرکار میرے گھر تشریف لائے کوئیں ڈول کے ذریعے کوئیں سے پانی نکالا اور اس میں سے تھوڑا سا پیا اور پھر اپنے جو دہن کا پانی تھا وہ میرے چہرے پر پھینکا تو یہ مزاہن سرکار نے جسے چھوٹے بچوں کو اس طرح کیا رہے تو خوش ہوتے ہیں چھوٹے بچے اور کوئی بہت بڑا جس کا ایک روب ہو دب دبا ہو وہ ایسا کرے تو اور بچوں کا عجیب سا لگتا ہے ان کو خوشی سے ہوتی ہے تو سرکار نے خوش کرنے کے لئے اور اس کے علاوہ بے شمار برکات دینے کے لئے ایسا کیا تھا تو اب اس پر یہ توڑا سا کلام یہ ہے کہ صحابی جو ہیں وہ شخص ہوتے ہیں جنہوں نے حالت ایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو یا آپ کی صحبت اختیار کی ہو اور پھر ان کا حالت ایمان میں ہی انتقال ہوا ہو وہ صحابی کہلاتے ہیں تو دیکھا ہو یعنی آنکھوں سے یا صحبت اختیار کی ہو یہ اس لئے قید لگائے کہ کچھ نابی نہ صحابی بھی رہے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو نہیں ہے لیکن حالت ایمان میں سرکار کی صحبت اختیار کی اور پھر ان کا حالت ایمان میں ہی وصال ہوا تو وہ صحابیوں میں ہی شامل ہیں اب آیا معاملہ بچوں کا کہ اگر چھوٹے بچے ہوں تو کیا وہ صحابی کہلائیں گے یا نہیں کہلائیں گے اس میں اصول یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر کوئی اتنا چھوٹا بچہ تھا کہ چھوٹا بچہ تھا لیکن اتنے اس کا یاد داشت تھی کہ اس نے اس وقت کے واقعات کو حدیثوں کو یاد رکھا ہوا تھا اور وہ بڑا ہوگا اس کو بیان کرتا ہے تو ہم اسے صحابہ میں ہی شمار کریں گے تو اس پر انہوں نے کہا ہے کہ جو شخص رسول اللہ کو یا آپ کی کسی فعل کو یاد رکھے اس کا صحابہ میں شمار ہوتا ہے جیسے حضرت محمود نے پانچ سال کی عمر میں اس بات کو یاد رکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے پر اپنے دہان اقدس سے کچھ پانی ڈالا تھا دوسرا انہوں نے نتیجہ نکالا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی اولاد پر شفقت فرماتے تھے جیسے آپ نے پیار محبت سے محمود بن ربع کے چہرے پر پانی ڈالا تھا تو اس سے معلوم ہوا کہ جو بڑے ہوتے ہیں انہیں بچوں پر شفقت رکھنی چاہیے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت بچوں سے ریزرو رہتے ہیں اگر کوئی بچوں کو لانا بھی چاہے تو دور رکھو بچوں کو وہ سوچتے ہیں شاید یہ کپڑے میلے کر دے گا شرارت کرے گا تو بہت بہت روب قائم رکھتے ہیں اور بچے خوف زدہ رہتے ہیں ان کے قریب نہیں آتے ہیں یہ طریقہ کار قطعن غیر مناسب ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کو پیار کرنا شفقت کرنا انہیں اپنے قریب آنے دینا ان کے ساتھ ایک طرح سے کھیلنا اور ان کی دل جوئی کرنا یہ سب بہت اچھے اور محمود کام ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے لہٰذا اگر ہم میں سے کوئی ایسا ہے سننے والا کہ جو بچوں سے تھوڑا سا کھشتا ہے بات کہتے ہیں میں تو کبھی اپنے سگے بچے کو گود میں لیا میں کسی کے بچوں کیا لوں گا تو یہ مناسب نہیں ہے چھوٹے بچوں کو گود میں لینا چاہیے آپ یہ روایت بھی پڑھ چکے ہیں کہ بعض اوقات اصحاب رسول اپنے بچوں کو سرکار کی گود میں دیتے تھے چھوٹے بچے ہوتے تھے اور اس زمانے میں کوئی پیمپر کا دور تو تھا نہیں وہ کپڑا ہی باندھتے ہوں گے تو وہ بچے بعض اوقات پشاب کر دیا کرتے تھے اگر کوئی گھبرا کے اٹھانے لگتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیتے کہ نہیں نہیں ایسا نہ کرو اس کو پہلے آرام سے پشاب کرنے دیتے کیونکہ بچے کو اگر درا دیا جائے پشاب روکے گا تو اس کے لیے تکلیف اور بیماری کا سبب بن سکتا ہے اور اس کے بعد پھر یہ سرکار کا ایک بہت خوبصورت عمل آپ دیکھیں کہ یوں نہیں کہتے تھے کہ جببہ اتار کے ان کو دے دیا کہ تمہارے بچے نے پشاب کیا تو دھو کر لے کر آؤ ہم نے تو سگی دادیوں نانیوں اور خالاؤں اور پھپیوں کو دیکھا ہے کہ اگر کوئی گھر کا بچہ پشاب کر دے تو وہ دپٹہ یا لباس دیتی ہے اس کی ماں کو دو یہی دھوکے دے گی اس کے بچے نے پشاب کیا تو فوراں اس کی ماں اور اس کی ماں ہو جاتا ہے ویسے بڑی شفقت اور پیار کا اظہار ہوتا ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے والدین کو لباس نہیں دیتے تھے بلکہ خود اپنے ہاتھ سے اس کو دھو دیا کرتے تھے یہ سرکار کی عارضی ہے انکساری ہے اور کسی کو مطلب ڈس ہارٹ نہیں کرنا ہے تکلیف پہنچانے سے بچنا ہے یہ بہت ہی پیاری باتیں ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اولاد پر شفقت فرماتے تھے مومنین کی اولاد پر اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف یہ نہیں کہ اپنے بچوں کو ہی پیار کریں دوسرے کے بچوں پر بھی شفقت پیار ہونا چاہیے کبھی کبار ان کے ساتھ کوئی مزہ کہ بچے کے دل میں کبھ چھوٹی سی خوشی کی بات بھی داخل کر دیں یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے اور خصوصاً اگر یتیم بچے ہوں جن کا والد نہیں ہے بچارہ اور عموماً وہ بچے حسرت کے ساتھ دوسرے کے باپوں کو ان کی اولاد پر شفقت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اپنے باپ یاد آتا ہے اور پھر وہ بچارے احساس کم طریقہ شکار ہوتے ہیں احساس محرومی ان کو ہوتا ہے تو ایسے بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرنا بہت بڑی عبادت ہے باعث ثواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنے کو بہت محمود قرار دیا ہے تو اس لئے چھوٹے بچوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ ہی پیش آنا چاہیے اب بچے بچے ہوتے ہیں کبھی شرارت بھی کر دیتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی پشاب کر دے ہو سکتا ہے کوئی چیز توڑ دے تو تھوڑا بہت نظرانداز بھی کرنا چاہیے ایک اس میں نکتہ آپ نے لکالا کہ آپ بچوں سے ان کے آباؤ اجداد کی وجہ سے الفت کرتے تھے اور ان سے مزح فرمایا کرتے تھے یعنی یقینی سے بات ہے کہ سرکار کی براہ راست بچے سے تو کوئی معاملہ نہیں تھا نہ کوئی ایسا تو نہیں اکتا ہے کہ وہ کوئی ادارے میں بچے ہوں کسی یتیم خانے میں ہوں اور آپ محتمیم ہوں تو چلو پھر یہ ہے کہ ایک تعلق ہوتا ہے سرکار کا تعلق تو ان کے والد کے حساب سے تھا بڑوں کے حساب سے تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اچھے تعلقات ہونے چاہیے آپ کسی گھر جاتے ہیں ان کے بڑوں سے تعلق ہو تو پھر ان کے بچوں پر بھی شفقت اور پیار ہونا چاہیے اس میں بچوں کے ساتھ آپ کے مزح کا ثبوت ہے جیسے کہ آپ نے پانچ سالہ حضرت محمود کے چہرے پر اپنے دہن اغدس سے پانی ڈالا تو اسی بھی پتہ چلا کہ بچوں کے ساتھ تھوڑا بہت کھیلنا مزح کرنا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے بہت ہی مطلب ریزر بنا رہیں جب ٹھیک ہے آپ کسی گھر مہمان کے طور پر گئے تو بچے آتے ہیں چلو ہاتھ پھیر لیا پیار کا تھوڑا بہت اظہار کیا لیکن یہ کہتا ہے کہ اپنے گھر میں جیسے دادا ہیں نانا ہیں یا مامو وغیرہ ہیں اس طرح اب وہ گھر کے بچے جمع ہو جاتے ہیں بہن کے بچے ہیں بھائی کے بچے ہیں تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ اگر کوئی بڑا ان کے ساتھ کھیلتا ہے تو اس طرح تھوڑا بہت ان کے ساتھ کھیلنا مزاہ کرنا تاکہ بچوں کی دل جوئی ہو یہ بہت ہی اچھی بات ہے پھر یہ آگلہ نکتہ نے نکالا اس حدیث سے کہ آپ بعض وقت آرام فرماتے تھے تاکہ اس سے عبادت کرنے پر مدد حاصل ہو جیسے نماز پڑھانے کے بعد آپ کا حضرت ارتبان کے گھر میں ٹھہرنا کیونکہ انہوں نے عرصہ کیا میں نے کھانا تیار کیا پھر دے ٹھہر جائے تو سرکار نے نماز پڑھ کے پھر ٹھہر گئے اور پھر کھانا عموماً جو ہے وہ مطلب جیسے زوال کے ٹائم کے قریب قریب کھائے جاتا ہے پھر زہر پڑھ جاتی ہے تو سرکار نے ان کے گھر میں آرام فرمایا اور سرکار کے ہر کام میں ایک مقصد پوشیدہ تھا ہم تو بعض وقت لیٹے ہوتے ہیں ہم کوئی کہتا ہے کیسے لیٹے ہو یہاں کیسے بیٹھے ہو بس یوں ہی یہاں کیسے آئے بس ایسی تو ہمارا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہم اپنے نفس کے تابع ہوتے ہیں نفس کہتا ہے وہاں چل تو ہم نفس سے یہ بھی نہیں پوچھتے کیوں بس ہم چلے جاتے ہیں بس ہم دیکھ لیتے ہیں بس ہم کھا لیتے ہیں بس ہم بیٹھ جاتے ہیں بس ہم لیٹ جاتے ہیں بس ہم سو جاتے ہیں اور ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر کام سے پہلے اپنی ایک نیت بنائیں تاکہ اس نیت کی برکت سے انسان کا وہ کام بیکار نہ جائے وہ بھی سبب حصول ثواب بن جائے مثال کہ تو اور پہ آپ کھانا کھا رہے ہیں تو اپنے آپ سے کوئی حسن کرنے میں کیا حرج ہے کہ میں کھانا کیوں کھا رہا ہوں اور پھر اس کے ایک جواب کم از کم یہ تیار ہونا چاہیے وہ ذہن میں ایک نیت موجود ہونی چاہیے کہ میں اس لئے کھا رہا ہوں تاکہ اس سے جو توانائی حاصل ہوگی اسے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں خرچ کروں گا میں سونا کیوں چاہتا ہوں آرام کیوں کرنا چاہتا ہوں تاکہ عبادت کے لئے تقویت حاصل ہو جائے پانی کیوں پینے چاہتا ہوں تاکہ آکسیجن مجھے جسم کو ملے میں فریش رہوں پانی کی ضرورت ہوتی ہے صحت حاصل رہے اور پھر میں اللہ تعالیٰ کی اچھے انداز سے عبادت کر سکوں پھر کوئی دین کا کام کرنے میں مجھے یکسوئی اور مکمل طور پر توجہ حاصل رہے گی یعنی ہر چیز کی ایک اچھی دلیم اب اگر پل فرض کسی نے سوچا کہ میں کچھ بناتا ہوں نیت اور وہ بنی نہیں رہی جیسے دو گھنٹے آوار اگر دوستوں کے ساتھ بیٹھنا اور الٹی سی دی فہوش گفتو کرنا یا بیکار قسم کی باتیں کرنا اب اس میں کوئی سوچے آ چلو کوئی اچھی سی نیت کر لیتا ہوں تو کوئی اچھی نیت یہاں پر نہیں ہو پائے گی کہ ٹائم ضائع کرنا چرسی موالیوں کے ساتھ بیٹھنا بے نمازیوں کے ساتھ بیٹھنا یا گری ہوئی اخلاق سے گری ہوئی گفتگو کرنا اس کا کیا فائدہ ہوگا تو یہ دو گھنٹے گویا کے ضائع ہیں اور یہ مجلس میدانِ معاشر میں بہت ہی حسرت کا باعث بنے گی تو اس لیے جہاں پر انسان یہ دیکھے کہ زبردستی نیت کرنے پڑ رہی ہے اور کوئی معقول اور مصبت اور اچھی نیت نہیں ہو سکتی ہے تو اس کام سے تو بچے بچے وہ بیکار ہے عبث ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر گفتگو فرماتے ہیں تو کثیر مقاصد اس کے پیچھے ہوتے ہیں آپ کا آرام فرمانا آپ کا کھانا آپ کا مسکرانا آپ کا جلال میں تشریف لانا ہر ایک کے پیچھے ایک مقصود اور خاص مقصد ہوتا ہے بلکہ ایک نہیں کئی مقاصد ہوتے ہیں تو اس سے ہمیں بھی سیکھنا چاہیے کہ اپنے ہر اچھے عمل سے پہلے ایک پوزیٹیف نیت کریں تاکہ وہ عمل اس نیت کی برکت سے ہمارے لئے باعث سواب ہو جائے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے بعد ان کے گھر ٹھہرے اور اس میں پھر یہی عوشنظن قائم کیا گیا ہے کہ آپ نے جتنے دیر آرام فرمایا تو وہ بعد کی عبادت کے لئے آپ تقویت اور توانائی حاصل فرما رہے تھے اور تاکہ جسم ذرا فریش ہوتا ہے تو پھر انسان جو چل کر تشریف لائیں سفر کر کے آئے ہیں تاکان بھی اترے گی اور یکسوی کے ساتھ عبادت ہوگی اگلہ انہوں نے پھر ایک نکتہ نکالا ہے کہ نفس کے حقوق کو ادا کرنا اور اس کو ہر وقت مشقت میں نہ ڈالنا دیکھیں یہ بھی ایک بڑی پیاری بات علامہ اینی صاحب رحمت اللہ علیہ نے نکالی ہے کہ بزرگی یہ نہیں ہے کہ انسان ہر وقت فاقہ کرے ہر وقت پیاسا رہے ہر وقت ہی کوئی مطلب کسی نے کسی مشقت میں اپنے آپ کو مبتلع رکھے یہ وہ کرتا ہے کہ جو بچارہ نفس کو مغلوب کرنے کے طریقے نہیں جانتا ہے اسے نہیں پتا ہوتا کہ نفس کو کیسے زیر کرنا ہے اور کس طریقے سے مقابلہ اس سے کرنا چاہئے اس کا صحیح انداز صحیح طریقہ معلوم نہیں ہوتا لیکن یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر میں نفس کی ذرہ بھی اطاعت کروں گا تو یہ مجھے گمراہی کی طرف مائل کر دے گا اور میں اللہ تعالی کی بارگاہ سے دور ہو جاؤں گا تو پھر جو یہ ناوارد قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اس اللہ تعالی کی قرب کی رہ کو تیہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ پھر ہر چیز میں گھبراتے ہیں زیادہ پانی نہ پیلوں مسئلہ نہ ہو جائے زیادہ کھانا نہ کھالوں میں تھوڑا سا بھی آرام کروں گا تو ایسا نہ ہو کہ نفس غالب آ جائے تو وہ پھر ڈڑتے رہتے ہیں اور پھر اس طرح وہ نفس کے حقوق کو بھی پامال کر دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کی خدمت میں آئی تھی پہلے ایک روایت گزری ہے جس کا ایک حصہ یہ تھا کہ تمہارے نفس کا بھی تم پر ایک حق ہے تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے تمہارے مہمانوں کا بھی تم پر حق ہے تو نفس کا حق یہی ہے کہ نفس کو آرام بھی دیا جائے اس کو سکون فرہام کیا جائے اس کی فرحت کے لیے کچھ سامان بھی کیا جائے اور اس کے علاوہ اس کا حق ہے کہ اسے کھلایا جائے پلایا جائے اور اس کے بعد پھر اس کو صحیح کاموں کے لیے استعمال کیا جائے ہمارے ایک بدرک تھے وہ فرمایا کرتے تھے کہ نفس کو کھلا پلا کر مارو اب یہ بات تو سمجھ میں آتی نہیں بھی کھلا پلا دیں گے تو مرے گا کیسے تو مارنے کا مطلب یہ نہیں کہ گلہ گھونٹ کے مار دو بلکہ مارنے کا مطلب اس کو مغلوب کرنا ہے تو پہلے نفس کے جتنے حقوق ہیں وہ بھی ہم جانے یہ کھائے گا بھی یہ پیے گا بھی یہ اس کا حق ہے یہ آرام بھی کرے گا مہمانوں سے بھی ملے گا دوستوں سے بھی ملے گا یہ دنیاوی جو جائز امور ہیں ان سے لذت بھی حاصل کر سکتا ہے اس سے خوشی بھی حاصل کر سکتا ہے یہ اس کا حق ہے یہ اس کو دیں لیکن جب یہ دے چکے ہیں تو پھر اس سے یہ بھی کہیں کہ اب تجھ پر یہ لازم ہے یہ تیرا حق تھا تجھے دے دیا اب تجھ پر کچھ فرض بھی ہے وہ فرض یہ ہے کہ تم میرے ساتھ نیکی کے معاملے میں تعاون کرو اب اگر یہ اپنے فرض میں کتاہی کرے تو ہمارے لئے جائز ہے کہ ہم اس کے حقوق کو سلب کر لیں مثال کے طور پر کھانا پینا تو بہت مانگتا ہے جیسے ہمارے اکثر نفوس حقوق تو پورے پورے لے رہے ہیں فرائض ادا نہیں کر رہے ہیں کھانا پینا سونا دوستوں کے پاس جانا مختلف چیزیں دیکھ کر اس سے لذت اور مزہ حاصل کرنا یہ سب حاصل کر رہے ہیں دوستی ہیں بے مہمان نوازی بھی ہے لیکن اب جب فرض کی باری آئی کہ بھئی نماز ادا کرو اس میں تعاون کرو گناہ سے بچو بیکار ٹائم زائع کرنے سے رکو تو یہ صاف انکار کر دیتا ہے فرض پورے نہیں کروں گا حقوق میرے دیتے جاؤ تو ہم اس کو حق سے زیادہ دیتے رہتے ہیں اور یہ فرض جب ادا کرنے کی باری آتی تو صاف انکار کر دیتا ہے اور ہم اس کے سامنے ہتیار ڈال دیتے ہیں یہ ہے غلط اگر یہ کوتا ہی کرے تو پھر اس کو سزا دینا پھر یہ ہے ہمیں اختیار دیا گیا ہے کہ اس کو سزا دی جائے وہ یہ ہے کہ اس کے حق سلب کریں اس کو یا اس کے حقوق میں کمی کر دیں اگر یہ زیادہ پانی پیتا ہے تو کم کر دیں زیادہ کھانے کے ڈیمانڈ کرتا ہے تھوڑا کھانا دیں مخصوص کھانے کے ڈیمانڈ کرتا ہے گوش کھلاو تو سبزی کھلائیں ڈال کھلائیں اگر یہ زیادہ سونا چاہتا ہے تو کم سونا ہے ملنا چاہتا ہے تو اس کو تنہائی میں رکھیں یہ تنہائی کی طرف آنا چاہتا ہے تو اچھے لوگوں کی صحبت میں لے کر جائیں تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ اس پر جب آپ یہ قہر نازل کریں گے تو پھر یہ لائن پہ آ جائے گا کہ اپنا حق بھی مانگے گا لیکن جب آپ اس سے کہیں گے فرض ادا کرو جو تم پہ اللہ نے فرض رکھا ہے وہ بھی کرو اچھائی میں تعاون کرو میرے ساتھ تو یہ بالکل مخالفت نہیں کرے گا جب یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے پھر آپ اچھا کھا بھی سکتے ہیں اچھا پی بھی سکتے ہیں آپ آرام بھی کر سکتے ہیں سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہے مرغے والا وہ انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں چلیں نیکس پرگرام میں کیونکہ ٹائم ابھی کم ہے تو نیکس پرگرام میں انشاءاللہ اس ٹوپیک کو میں کمپلیٹ کروں گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ بالعالمین